کسی ملک کا آئین قوم کی اجتماعی دانش کا مظہر اور سیاسی استحکام کا زامین ہوتا ہے ہمارے ملک میں استحکام تب آئے گا جب کتاب آئین کی تحریر پر اس کی روح کے مطابق عمل ہوگا مجھے پی ٹی آئی کے چیرمین کی بہت سی باتیں ناپسند ہیں میں ان کی پالیسیوں اور طرز سیاست پر سخت تنقید کرتا ہوں مگر مجھے ناانصافی بھی سخت ناپسند ہے میں کسی قسم کی ناانصافی اور دھاندلی کو جائز قرار نہیں دے سکتا اس حقیقت کو کون چھٹلا سکتا ہے کہ جس طرح دوہزار اٹھارہ میں مسلم لیگ نون کو انتخابی مہم چلانے کے لیے مسحابی مواقع نہیں ملے تھے اور اس کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک ہوا تھا اسی طرح دوہزار چوبیس میں پی ٹی آئی کو کھل کر انتخابی مہم چلانے کے مواقع نہیں ملے ان کے لیڈروں اور ورکروں کے گرفتاریاں اور ان کے ساتھ بلا جواز سختیاں ہوتی رہیں اور انہیں جلسے کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی پولیس اور انتظامیہ کے تمام افسروں نے بے زمیدی کا مظاہرہ کیا اور غیر قانونی ہدایات پر عمل کرتے رہے اس طرح انہوں نے اپنے اداروں کی رہی سے ہی ساکھ بھی ختم کر دی غیر قانونی گرفتاریوں بلا جواز سختیوں اور بے وقت سزاؤں نے پی ٹی آئی کو مظلوم بنا دیا اور اس کے حق میں ہمدردی کی لہر چلی نوجوانوں نے شدید غصے کا اظہار کیا اور پی ٹی آئی سب پارٹیوں سے زیادہ نشستیں جیت گئی عوام کا فیصلہ ہر صورت تسلیم کیا جانا چاہیے لہٰذا پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کا موقع ملنا چاہیے اسے حکومت کا حصہ بنائے بغیر سیاسی استحقام نہیں آئے گا کسی سیاسی پارٹی کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کرنا سریحاں ناانصافی ہے الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کی خامیوں کو جواز بنا کر انہیں انتخابی نشان سے محروم کیا تھا جو بادی و نظر میں ایک غیر منصفانہ فیصلہ لگتا ہے کون نہیں جانتا کہ تمام بڑی پارٹیوں کے الیکشن اسی نویت کے ہوتے ہیں کسی دوسری پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو اتنی سختی سے نہیں پرکھا گیا اور صرف ایک پارٹی کے خلاف اس نویت کی کارروہ وے کی گئی خیال تھا کہ ایک سیاسی پارٹی کو اس کے انتخابی نشان سے محروم نہیں ہونے دیا جائے گا مگر سبریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مایوسی ہوئی سیاسی استحکام کا زامن صرف رول آف لا ہے اور معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ناممکن ہے اگر ہم ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام چاہتے ہیں تو پھر تمام افراد اور اداروں کو ملک کے سب سے بڑے اور مقدس قانون یعنی آئین کے آگے سر جھکانا ہوگا اگر ہم اپنی آناوں کو پالتے رہے اور ذاتی اور ادارہ جاتی مفادات کے اثیر رہے تو پھر اس ملک میں نہ سیاسی استحکام آئے گا اور نہ معاشی استحکام ڈالر کی اڑان روپے کی بے توکیری اور خودکشیوں پر مجبور کرنے والی مہنگائی اگرچہ عمران خان کے دور میں شروع ہوئی تھی مگر پی ڈی ایم کی حکومت میں اس پر کنٹرول نہ کیا جا سکا بلکہ ڈالر کی قدر اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا جس نے ایک آدم خور دو بن کر مسلم لیگ نون کی مقبولیت کو نگل لیا نتیجہ یہ نکلا کہ تین بار بہت بڑی اکسریت سے جیت کر وزیر اعظم بننے والا مقبول رہنما اپنا کلا نہ بچا سکا میری اطلاعات کے مطابق میاں نواز شریف نیوام کا موڑ دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اب بھی وہ اپنے سیاسی سرمائے اور اپنی پارٹی کا ہر قیمت پر تحفظ کریں اور اپنی پارٹی کو کسی بھی سورت اسلام آباد کی حکومت کا حصہ بننے کی اجازت نہ دیں اور اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنا سیاسی اور پارلیمانی کردار ادا کریں میری ان باتوں سے کچھ دوست اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان خود بھی تو اپنے سیاسی مخالف ان کے ساتھ یہی کرواتا رہا ہے اور یہ کہ اس کے پہلے دور میں کونسی بہتری ہوئی تھی اب اسے اقتدار ملا تو ملک کو نقصان پہنچے گا یہ درست ہے کہ عمران خان صاحب واحد سیاستدان ہے جو فوج کو غیر سیاسی یا نیوٹرل نہیں دیکھنا چاہتے وہ ایسی فوج چاہتے ہیں جو سیاست میں حصہ لے کر ان کے مدد کرتی رہے اور آج اگر وہ نواز شریف یا زرداری کی جگہ ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اور ان کی پارٹی کے لیے نتائج میں رد و بدل کا دفاع کر رہے ہوتے لیکن ان کے خامیوں یا غیر جمہوری سوچ کو جواز بنا کر ان کی پارٹی کو اس کے حق سے محروم کیا جائے اور اس کے لیے غیر آئینی اور غیر کانونی اقدامات کیے جائیں تو یہ غلط نامناسب اور ملک کے لیے نقصان دے ہوگا دو روز پہلے راولپنڈی کے کمیشنر لیاکت چٹھا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ راولپنڈی میں ہم نے نتائج میں رد و بدل کیا ہے اور ہارنے والے امیدواروں کو جتوانے کا جرم کیا ہے لہٰذا مجھے کجانی چوک میں پھانسی دے دینی چاہیے اپنے اعتراف جرم کے ساتھ اس نے چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس او پاکستان پر بھی الزام لگایا ہے پی ٹی آئی کے حامیوں نے اس پریس کانفرنس کو تحل کا خیز انکشافات قرار دیا ہے میں نے اس کی باتیں غور سے سنی تو مجھے اس میں انکشافات نہیں بلکہ الزامات اور اعترافات ہی نظر آئے بہت سے لوگوں نے مجھ سے اس پریس کانفرنس کے بارے میں رائے مانگی میں نے سب سے پہلے نائب تحصیل دار سے کمیشنر بننے والے اس افسر کے بہت سے کلیگر سے اس کی شہرت کے بارے میں پوچھا ہے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اچھی شہرت کا حامل یا دیانت دار افسر تھا سب نے اسے کرپٹ دنیا دار اور نوکری بات قرار دیا ہے جو پرویز الہی کا بھی منظور نظر رہا حمزہ شہباز کے بھی قریب رہا اور پھر عثمان بزدار نے اسے اپنی ڈیویجن میں لگوا لیا اور سب جانتے ہیں کہ بزدار کیسے افسروں کو اپنے زلہ یہ ڈیویجن میں لگواتا تھا انٹی کرپشن کے اداروں کے ذمہ داران کے بقول اس کے والد کی بارہیں کڑا راضی تھی جبکہ یہ اب اربوں روپے کے ساسوں کا مالک ہے اور اس کے خلاف گیارہ انکواریاں چل رہی ہیں مگر ان حقائق کے باوجود اس کی باتوں کو نظر اداز نہیں کیا جا سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ضمیر بڑا کھچرا ہے جو آٹھ فروری کو دھاندلی کی چادر اڑ کر سویا رہا اور اس کے بعد بھی ایک ہفتہ آرام کرتا رہا اور جب اس نے دیکھا کہ ایک پارٹی کو بہت ووڈ پڑ گئے ہیں اور شاید ان کی حکومت بن جائے تو ریٹائرمنٹ کے چند روز قبل اور امریکی ویزا لینے کے بعد اچانک جاگ اٹھا چین روشن ضمیر افسروں کا ضمیر زندہ ہو وہ نہ صرف خود کسی جرم ملوث نہیں ہوتے بلکہ اگر ان کے ظلہ یا ڈویجن میں ایسا جرم یا دھاندلی ہونے لگے تو اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دھاندلی کی کوششوں کو ناکام بنا دیتے ہیں اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر دوہزار دس میں گجنوالا میں ہونے والے زمینی الیکشن کا ذکر کیا جب راکم وہاں کا پولیس چیف تھا الیکشن میں دباؤ کے باوجود پولیس کو غیر جانب دار رکھا گیا اور دھاندلی کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا جس کے نتیجے میں حکومتی پارٹی ہار گئی کمیشنر براہ راست الیکشن کے عمل میں ملوث نہیں ہوتا مگر سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے اس لیے چٹھا اگر یہ کہتا ہے کہ پنڈی ڈویجن کے سارے ڈیپٹی کمیشنروں نے نتائج میں رد و بدل کیا ہے اور یہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہوتا رہا ہے اور میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس جرم کو فسیلیٹیٹ کیا لہٰذا میں اور میری ڈویجن کے تمام ڈی سی اور اے سی اور پولیس افسران مجرم ہیں اور سزا کے حق دار ہیں اس کی بات میں یقیناً وزن ہوتا لیکن اس کے دو فکروں نے اس کی نیت اور منصوبے کو بے نکاب کر دیا ایک طرف تو پی ٹی آئی جنہیں ذمہ دار قرار دے رہی ہے دوسری طرف اپنے آر اوز کے نام وغیرہ لینے کی بجائے اس نے براہ راست چیف جسٹس و پاکستان جن کا الیکشن یا گنتی کے عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کو ملوث کرنے کی کوشش کی تو فوراں پتا چل گیا کہ وہ دراصل چیف جسٹس فائز حصہ کو سکیڈلائز کر کے ڈسکریڈٹ کرنے کی سازش کا حصہ ہے اس کے قریبی ذرائع کے مطابق وہ چیف جسٹس کو بدنام کر کے پی ٹی آئی کی حمدرتیاں حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ آئندہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ سکے مگر میرا خیال ہے کہ وہ شدید ذہنی دباؤں کی وجہ سے مسکلکولیشن کے باعث جلدی میں پریس کانفرنس کر بیٹھا اور پکڑا گیا اگر وہ ملک سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا اور باہر جا کر ایسے زمات لگاتا تو پھر اس کا ڈراما کچھ دیر چلتا رہتا اگرچہ لیاقت چٹھے کی گواہی مشکوک اور پریس کانفرنس پانسرٹ تھی مگر ملک کے مختلف حصوں میں امیدوہ فارم پینتالیس اٹھا کریں اتجاج کر رہے ہیں ان کی پکار سنی جانی چاہیے چیز جسٹس صاحب سبریم کورٹ کے ایک جج کی سربراہی میں جو ڈیشیل کمیشن بنا دیں جو حقائق معلوم کر کے انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیں اس کے بغیر نہ تو ملک کے طول و ارض میں پھیلی ہوئی سیاسی اب تری ختم ہوگی اور نہ ہی سیاسی اس تحکام حاصل ہوگا